ناظرین سیاسی شترنج کی بسات بچا دی گئی ایک طرف نواز شریف چال چل رہے ہیں تو دوسری طرف سیاسی شترنج کے ماہر بڑے بیٹھے ہیں نواز شریف لندن سے معاملات دیکھ رہے ہیں جبکہ بڑے پاکستان میں بسات بچا رہے ہیں نون لیگ کی میٹنگ سے اندرونی خبریں بھی باہر آ رہی ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں معاملات اس قدر خطرناک ہو گئے کہ اب ملک کا حساس ترین ادارہ بھی سپریم کورٹ کا رخ کر رہا ہے حساس ادارے کی جانب سے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے پیغام بھی بیجا گیا ہے آڈیوز کون ریکارڈ کرتا ہے یہ سوال بھی دوبارہ اٹھ رہا ہے فیصل وادہ دوبارہ میدان میں آ رہے ہیں پرویز الہی کے سل کے باہر ایک اجنبی شخص کو بھی بٹھا دیا گیا یہ اجنبی شخص کون ہے قاضی فائز عیسیٰ کیا چاہتے ہیں کیا نواز شریف واقعی واپس آ رہے ہیں یا تاریخ بدل لی گئی ناظرین آج کس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج خوجی ٹی وی کو بھی فالو کر لیں اور اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نون لیگ کی اندرونی میٹنگز میں کیا کچھ ہوتا رہا ناظرین نواز شریف کی وطن واپسی ایک بار پھر لٹک گئی کیونکہ بڑے نواز شریف سے نراز ہو گئے ہیں جو گرین سگنل دیا گیا تھا وہ بھی ریڈ ہو گیا اس حوالے سے نون لیگ مرکزی قیادت نے میٹنگ بھی کی جس میں نواز شریف شباز شریف اور مریم نواز شامل تھی اس میٹنگ میں نواز شریف نے کہا کہ جب تک سازش میں شامل تمام کرداروں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا پاکستان آگے نہیں بڑے گا دوہزار سترہ کے پاکستان کو سازش کے تحت یہاں لا کھڑا کیا گیا تھا شباز شریف کہتے ہیں کہ گجران والا میں وہ کسی سے نہیں ملے دراصل ان کے حوالے سے کئی خبریں آ رہی تھیں وہ پاکستان آ کر کچھ مقصوص لوگوں سے ملے تھے اور اب وہ ان مقصوص لوگوں کو پیغام لندن پہنچانے گئے ہیں تاہم اب انہوں نے تردید کر دی لیکن ہمارے سوال تحال قائم ہیں کہ تین بڑوں کی لندن بیٹھک ہوئی کیا نواز شریف کو پاکستان کے بڑوں کا پیغام مل گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جنرل باجوہ مخالف بیانیاں اپنانے پر بڑے نواز شریف سے نراز ہو گئے اور شباز شریف کے ذریعے اپنی نرازگی لندن پہنچا دی ہے لگتا ہے میاں صاحب نے آنے سے پہلے ہی بڑا کٹا چھٹا کھول لیا ہے جس پر ان کو پارٹی کے اندر اور باہر سے مضاحمت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے میڈیا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شباز شریف کی اہم ترین شخصیت سے گجناوالا میں ملاقات ہوئی جس میں ان کو نواز شریف کے جنرل باجوہ مخالف بیانیے پر تحفظات سے آگاہ کیا گیا اور اس کے بعد ہی شباز شریف ہنگامی طور پر لندن گئے لندن میں اگرچہ شباز شریف نے اپنے گجناوالا ملاقات کی تردید کی ہے مگر یہ بات واضح ہے کہ پیغام ان کو ضرور دیا گیا ہے نواز شریف نے بتایا کہ جنرل باجوہ جنرل فیض ساکر نصار آصف سعید اور شیخ عظمت سعید 22 کروڑ عوام کے قومی مجرم ہیں کیا میاں صاحب نے گینگ آف 4 کو بڑھا کر گینگ آف 5 کر دیا شیخ عظمت سعید کا نام میاں صاحب نے کس کے کہنے پر ڈالا بظاہر ایسا لگ رہا ہے اگر میاں صاحب گینگ آف 5 بیانیے میں سے ایک سابق آرمی چیف اور ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو نکالتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ ان قومی مجرموں کا احتساب ہونا چاہیے تو معاملات پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہی جائیں گے اب چونکہ میاں صاحب مان نہیں رہے تو ان کی واپسی شدید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے نواز شریف نے یہ پیغام دیا کہ بڑوں کے کہنے پر نواز شریف نہیں رکیں گے جو ایک بار پھر سے ان کے معاملات خراب ہوں گے اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کی واپسی کا پلان بھی خطرے میں پڑ جائے یا پھر بڑے ہی انہیں کہ اب آپ ادھر ہی رہیں اور اس کے بدلے اب بڑے نیب کے کیسز کا پھندہ استعمال کرے گی اور ایسا بلکل ہو سکتا ہے میاں صاحب کی اس گینگ آف فائیو بیانیے پر رد عمل تو اب آنا ہے اور وہ ممکنہ طور پر نیب کیسز کا ہی ہو سکتا ہے جو کہ سابق چیف جسٹس بندیال کے نیب کیسز کو بحال کرنے کے فیصلے کے بعد اب عملی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے دوستو دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسا بھی متحرک ہوگے ملکی حساس ادارہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے حساس ادارے کی جانب سے اپنی ساکھ بحال کی جا رہی ہے جس میں انہوں نے ساتھ دوہدار انیس کا کیس چیلنج کر دیا اطلاعات کے مطابق اب ایک فائل دلائل کے ساتھ اٹارنی جنرل منصور اوان کو بیجی گئی ہے اس میں لکھا گیا کہ فوج اور اس کی طرف سے سیاست میں ملوث ہونے کا الزام مبیم ہے یہ بھی کہا کہ اس سے فوج اور ایجنسی کے اہلکاروں کا مرال ڈاؤن ہوگا یہ کہنا کہ آرمڈ فورسز فیضاباد دلنے میں ملوث تھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں اب یہاں پر سب سے پہلے تو یہ کلیر ہی نہیں یہ ریویو پٹیشن دو سینئر ججز سے مشاورت کے بعد سماعت کے لیے لگائی گئی ہے یا نہیں کیونکہ ابھی سپریم کورڈ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل بھی زیر سماعت ہے اور جب تک اس کی سماعت نہیں ہوتی تب تک ہو سکتا ہے اس کیس کی کاروائی ملتوی کر دی جائے اور جب اس ایک پر فیصلہ آ جائے تو تب اس کیس کا فیصلہ ہوگا دوستو یہاں فیصل وارڈا کا ذکر بھی ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ فیصل وارڈا کی دو پیش گوئیاں درود ثابت ہوگے انہوں نے 18 ستمبر کو کہا تھا نئے چیف جسٹس آتے ہی فیضاباد درنا کیس کھولیں گے دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ عطابندیال جاتے جاتے تیرہ کے ٹولے کی ترامیم اڑا کر رکھ دیں گے اور نیب کیسز دوبارہ کھل جائیں گے فیصل وارڈا آج کل کسی اور کے ترجمان بنے ہوئے ہیں انہوں نے جسٹس عمر عطابندیال کے بارے میں کہا کہ وہ جاتے جاتے نیب کیسز کھول جائیں گے انہیں کس نے بتایا کہ ایسا ہوگا دوسرا آج کل فیصل وارڈا ساری جماعتوں کے خلاف بول رہے ہیں اور صرف ایک جماعت کی ترجمانی کر رہے ہیں دو دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں پی ڈی ایم حکومت کے سیارے چہروں کے ساتھ موسٹ وانٹڈ لکھا گیا تھا فیصل وارڈا یہ بھی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے پاس سیاست دانوں والا اپشن ختم ہونا چاہیے کیونکہ یہ سارے ایک جیسے ہیں اور کرپٹ ہیں اور وہ باتوں باتوں میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ بڑوں کو معاملات سنبھالنے چاہیے لیکن ناظرین یہ ثابت ہو گیا کہ بڑوں کی جانب سے نون لیک کی بھی منجی ٹھوکی چاہ رہی ہے کیونکہ اب تو عدالت نے بالاخر سوال اٹھا لیا کہ آڈیو ریکارڈنز کے پیچھے کون ہے اس حوالے سے جسٹس بابر ستار کا تحریری فیصلہ بھی آ گیا آڈیو لیکس کے حلاف کیس کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں جسٹس بابر ستار نے کہا جواب دیں کس ایجنسی کے پاس شہریوں کے الیکٹرانک سرویلنس اور کارلز ریکارڈنگ کی صلاحیت ہے وفاقی حکومت کے کسی ڈیوین نے اپنی رپورٹ میں عدالتی سوالوں کے جوابات نہیں دیئے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے رپورٹ جمع کرانے کا ایک اور موقع دے رہے ہیں جسٹس بابر ستار نے ہدایت کی کہ وفاقی حکومت اور ماتحت ادارے عدالتی سوالوں کے جوابات پر براہ راست جواب طلب کرے گی دوستو جسٹس بابر ستار پچھلے کچھ دنوں سے بار بار پوچھ رہے ہیں کیا آڈیو لیگ کون کرتا ہے لیکن اس سوالے سے کوئی جواب نہیں آ رہا وزارت دفاع کا جواب بھی تسلی بخش نہیں ہوتا تو کیا اس بار اگر جواب نہ دیا گیا تو کیا جسٹس بابر ستار نون لیگ کو عدالتی کاروائی کا حصہ بنائیں گے کیونکہ یہ سیارہ کھیل تو انہی کا رچایا ہوا ہے اس میں پی ٹی اے کی کوئی ہدایات بھی ہوں گی اور لائسنس فراہمی کی تفصیلات بھی ہونی چاہیے کہ کیسے آڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے تو پی ٹی اے کو لائسنسنگ کا طریقہ کار بھی دیکھنا چاہیے یہ ساری چیزیں اب جج صاحب خود دیکھیں گے لیکن یہ تقریباً کلیر ہو گیا کہ نون لیگ کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں دوستو اب تک جو پرویز الہی حاموش تھے وہ بھی سیاستدانوں کو مشورے دے رہے ہیں اسلام آباد میں جوڈیشن کمپلیکس توڑ پورڈ کیس میں انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی کے موقع پر پرویز الہی نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات کے پیشے نظر تمام سیاستدانوں کو الیکشن سے قبل حفاظتی ضمانت کروا لینی چاہیے اس کے بعد چوزر پرویز الہی نے جج ابو الحسنات ذلکرنین سے مقالمہ بھی کیا انہوں نے کہا میرا پیٹ خراب ہے جج نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا پھر چوزر صاحب نے کہا میرے سیل کے باہر ایک اجنبی کو بٹھایا ہوا ہے جج نے کہا کہ چلیں پتہ کرتے ہیں اجنبی کون ہے پرویز الہی کا یہ کہنا کہ تمام سیاستدانوں کو تیار رہنا چاہیے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ الیکشن میں بڑے بڑے برج ہل سکتے ہیں اور مزید لوگوں کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں جس طرح نواز شریف آج کل بیانیاں دے رہے ہیں پرویز الہی کافی عرصی سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کافی مسائل کا سامنا ہے اور آج کہا کہ ایک اجنبی بندہ ان کے سیل کے باہر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جج میں اتنی حمد نہیں کہ آرڈر دے کر پوچھے وہ بندہ کون ہے اور یہ وہی جج ہیں جو سائفر میں عمران خان کا کیس سن رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دلیر جج کہتے ہیں دیکھتے ہیں اس سے کیا نکلتا ہے لیکن عمومی طور پر یہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ سمیت دیگر سیاستدانوں کے لیے راستے مزید دشوار ہو رہے ہیں جو آنے والے وقت میں عوام خود دیکھ لیں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نئی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ